اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے اپنے خیریت سے ہوں گے ویورز کو چاہم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس ویلوگ میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب بہت ہی ہپننگ والا دن تھا آج بھی جناب جمعہ کا اور خبریں بہت زیادہ بے شمار اور بڑی امپورٹنٹ نوئیت کی بڑی تیزی سے دیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جناب کیا کیا چیزیں تو بہت بہت بڑا فیصلہ آیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا اور آج خاص طور پر دو جو چیف جسٹس سائیبان ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی دونوں کے لیے گری خبریں ہیں کیونکہ دونوں آج اس طرح سے نرغے میں نظر آ رہے ہیں بہت ان کے گردگھیرہ تنگ ہو رہا ہے اور یہ دونوں وہ حضرات ہیں جو کہ مسلسل تنقید کی زد میں ہیں اور بہت حد تک ان پر تنقید سب کو معلوم ہے کہ جائز بھی ہے کیونکہ جس انداز سے انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا ہے اس ظالم رجیم کو وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے اور حد تو یہ ہے کہ اب ان کے اپنے ساتھی جج بھی ان کے خلاف بولنے لگے ہیں جو ہم نے مخصوص نشستوں کے کیس میں دیکھا چیف جسٹس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ساتھی سینئر جج کیا محسوس کر رہے تھے اور کیا کچھ کہہ رہے تھے ان کے موں کے اوپر وہ بھی آپ نے سنا اور آج چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے ساتھی جج نے کیا لکھا ہے ان کے بارے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت بڑی خبر اجی ہے پیریان وائٹ کیس سے جوڑی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں آج ایک آمرانہ فیصلہ ہوا ہے وہ کیوں کر ہوا کیسے ہوا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر الیکشن ٹرابنل کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹس ہیں آج ایک قومی اسمبلی میں بل بھی منظور کر لیا گیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے کافی کچھ ہے جی اس وی لاؤگ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پہلے بات کرتے ہیں جی آمرانہ فاروق صاحب کی ان کے گرد گھیرا کیسے تنگ ہوا ہے اور ایک بہت ہی کلاسک کیس بن گیا ہے ریفرنس دائر کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اگینسٹ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب تیریان وائٹ کیس آپ کو معلوم ہے اس کیس میں کیا ہوا تھا پریف سے میں جلدی سے آپ کو ہسٹری بتا دیتی ہوں کہ تیریان وائٹ کیس میں بیسیکلی تین رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی اور یہ بینچ تھا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسیٰ نختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد تاہر صاحب کے اوپر مشتمل اس تین رکنی بینچ نے اس پوری پیٹشن کے اوپر قابل سماعت یا ناقابل سماعت ہونے کے حوالے سے سماعت کی جس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا یہ فیصلہ اس وقت جو محفوظ ہوا تھا وہ بیسیکلی کیا تھا دو ون کی ریشو سے تھا یعنی دو جسٹس آمیر ارباب محمد تاہر اور جسٹس موسیٰ نختر کیانی صاحب اس بات کے اوپر اپنا فیصلہ دے چکے تھے کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے جبکہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا تھا بہرحل یہ فیصلہ محفوظ ہوا لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ سنانے کے لیے یہ سماعت دوبارہ کبھی فکس ہوئی ہی نہیں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک سے ایک دن ہم نے خبر سنی کہ جناب یہ جو کیس کا فیصلہ ہے اس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے اور دو جج سائبان کی جو اس کے اوپر پوری ججمنٹ ہے وہ آ چکی ہے محسن اکتر کیانی کی بھی اور ارباب محمد تاہر کی بھی اگرچہ یہ دو جج سائبان کی ججمنٹ آنے کا مطلب یہ تھا کہ فیصلہ بڑا واضح ہے کہ ٹو ون سے یہ جو پیٹیشن ہے اس کو خارج کیا جانا ہے لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ ان جج سائبان کی مرضی کے بغیر ہی وہ جو فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا تھا اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کے کچھ عرصے بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ جناب چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے ایک نیا بینچ تشکیل دے دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پرانا بینچ تحلیل ہو گیا تھا ختم ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ جو ساری سماعت تھی وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے اور اب ایک نیا بینچ بنایا جا رہا ہے جو اس کیس کی سماعت کرے گا یہ جو نیا بینچ بنایا گیا تھا یہ جسٹس سمن رفت صاحبہ جسٹس تاریخ محمود جانگیری اور جسٹس عرباب محمد طاہر پر مجتمل تھا ان تین جسٹس ساہبان نے آج اس معاملے سے متعلق ایک فیصلہ جاری کیا ہے تفصیلی فیصلہ اور یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ نہ صرف یہ کہ ٹیریان وائٹ کیس کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی اگینسٹ پوری ایک چارج شیٹ ہے ان تین جسٹس ساہبان نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح اور کیسے کیسے اس پورے معاملے میں چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے ایک بہت ہی متعصبانہ اور جانب دارانہ کردار ادا کیا انہوں نے بتایا کہ بیسکلی ہوا یہ کہ جب چیف جسٹس صاحب نے دیکھا کہ وہ اقلیت میں ہیں تو انہوں نے جان بوجھ کر اس کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے سماعت ہی فکس نہیں کی بار بار جسٹس موسین اکتر کیانی صاحب انہیں خط لکھتے رہے ان کے ریجسٹر آر کو خط لکھتے رہے کہ جناب یہ فیصلہ ہوا پڑا ہے اس کو سنانے کے لیے سماعت فکس کی جائے کاؤز لسٹ میں اس کیس کو ڈالا جائے لیکن چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس کو فکس نہیں کر رہے تھے اب ان تین جدسائے بانجروں نے یہ فیصلہ جاری کیا انہوں نے بتایا انہوں نے وہ جو موسین اکتر کیانی صاحب کے جو لیٹرز تھے وہ بھی اس ریکارڈ کا پقائدہ حصہ بنا دی ہیں اہمیں خالی کھولی باتیں نہیں ہیں انہوں نے ریکارڈ کا حصہ بنا دی ہیں کہ یہ دیکھیں جد صاحب نے انہیں یاد دہانی کرائی کہ جناب فیصلہ ہو چکا ہے اس کو کاؤز لسٹ میں لگائیں کہ اس کو اور فیصلہ سنایا جائے لیکن چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کاؤز لسٹ میں نہیں لگایا مجبوراں اب بہت سے لوگ ہی سوال کرتے تھے کہ جناب یہ ویب سائٹ پہ کیوں اپلوڈ ہوا آج اس کا جواب مل رہا ہے کہ مجبوراں جب چیف جسٹس صاحب نے نہیں کاؤز لسٹ میں ڈالا اس کیس کو تو مجبوراں ان دو جد صاحبان کو یہ سارا فیصلہ ویب سائٹ پر لوڈ کرنا پڑا اور پھر ایک اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوا وہ یہ کہ جو دو جد صاحبان کا فیصلہ تھا ان کی مرضی اور منشاہ کے بغیر اجازت کے بغیر ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا اور پھر خاموشی کے ساتھ ایک نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا پوری کاروائی یہ ڈالی گئی کہ جناب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا کہ اب نئی سیرے سے سماعت ہوگی اس نئے بینچ نے بھی اس کیس کو اڑا کے رکھ دیا اور کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے اور ساتھ ہی جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں یہ سارے ہوش ربا انکشافات کی ہیں کہ آزادی کے اوپر حملے کے متراتف ہیں کہ آپ اپنے ساتھی جج سائبان کو کام نہیں کرنے دیتے جب آپ نے دیکھا آپ یہ اقلیت میں ہیں تو آپ نے فیصلہ سنانے سے انکار کر دیا اور پھر ان کی مرضی کے بغیر فیصلے ہٹا دیئے جج صاحب نے یہ سارا کچھ کیا ہے عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے مسکنڈکٹ ہے بدترین اس کی آپ کو یہ مثال نظر آ رہی ہے تو یہ بیسیکلی اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ جو سٹنگ ججز ہیں انہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف اس طرح ثبوت کے ساتھ ایک فیصلہ جاری کیا ہو دیکھا جائے تو یہ فیصلہ ٹیریان کیس کا فیصلہ کم ہے اور چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی بدنیتی کے اوپر یہ زیادہ فیصلہ منحصر ہے یہ ایک پرائیم اگزامبل ہے ایک کلاسک کیس ہے کہ جس کو ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا مرتقب ہونے کے اوپر ریفرنس جانا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ جو تاریخ میں اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا میری تو کم از کم ریسنٹ ہسٹری میں مجھے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے معاملہ ہوا تو آمیر فاروق صاحب جن پہ ہمیشہ یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے فیسلیٹیٹ کرتے رہے موجودہ رجیم کو اور جان بوجھ کے عمران خان صاحب کا ہر کیس یا تو انہوں نے اپنے پاس لگایا اس کو لٹکایا فیصلے محفوظ کیے فیصلے کئی کئی دن سنائے نہیں ان کو غیر موثر کیا اور بڑے بڑے کیسز کو جان بوجھ کے دیر دیر سے لگایا سماتوں کے لیے حتیٰ کہ ان کی افیکٹیونس ہی ختم ہو گئے یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں اور اس کے بعد آج یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے ساتھی جج سائبان ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے بھی یہ ساتھی جج سائبان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کے اوپر جو پریشرز آتے رہے ہیں مختلف خفیہ اداروں کے اس کے حوالے سے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کو بار بار انفارم کرتے رہے بار بار خط لکتے رہے لیکن اس پہ بھی چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب خاموش تماشائی بنے رہے انہوں نے اپنے ساتھی ججوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد پھر الٹی میٹلی وہ بچارے مجبور ہوئے اور انہوں نے وہ پھر اوپن کیے خط اور سپرین جوڈیشنل کاؤنسل کو بھی لکھا اور ایک بقاعدہ جو پھر آپ کو پتہ جس کے پر سوہ موٹو لیا اور وہ سارا کچھ ہوا تو یہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کا کردار رہا ہے چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ کہ اپنے ہی ساتھی ججوں کے اوپر دباؤ بھی آتا رہا تو انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی آواز اٹھانا تو دور کی بات ہے یہ تو خود ان کی ازادی کے اوپر حملے کرتے رہے ہیں بکول یہ جو تین جسٹس آبان کے فیصلے کے تو یہ ہے جیس کی حقیقت اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کون اٹھتا ہے اور اٹھ کے باقاعدہ کوئی ریفرنس بھی فائل کرتا ہے لیکن اگین وہی بات ہے آپ ایک حد تک ایک چیزوں کو لیمٹ تک لے جا سکتے ہیں کہیں نہ کہیں تو اس کی بس ہوتی ہے اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس رجیم کے جتنے کردار ہیں یہ اسی طرح آہستہ 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 نرگے میں آ رہے ہیں کیونکہ دوسری طرف آج ایک اور پیشرفت ہوئی ہے چیف جسٹس قاضی فائلزیسہ صاحب کے خلاف بھی سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں آج ہی کے روز ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے اور یا مقبول جان صاحب آپ سب جانتے ہیں انہیں ملک ایک ممتاز دانشور ہیں مصنف ہیں صحافی بھی ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہ چکے ہیں انہوں نے آج سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں ایک درخواست دائر کی ہے قاضی فائلزیسہ صاحب کے اگینسٹ اور اس میں انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ قاضی فائلزیسہ صاحب مس کنڈک کے مرتقب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے انہوں نے اس میں جو بنیاد بنائی ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائلزیسہ صاحب کا خط ہے جو انہوں نے برطانوی ہائی کمیشنر کو لکھا تھا کچھ دن پہلے اس کے اوپر کافی بات ہوئی تھی یاد ہوگا آپ کو کہ برطانوی ہائی کمیشنر نے آسمہ جانگیر جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں ایک تقریر کی تھے جس میں بلے کا نشان لینے اور موجودہ انتخابات کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا تو چیف جسٹس قاضی فائلزیسہ صاحب نے بلکل آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو بقاعدہ ایک خط لکھ ڈالا اور اس لیٹر میں چیف صاحب نے پورا اپنے بلے کا جو فیصلہ ہے اس کو ڈیفینڈ کیا اور اس کے اندر بڑی عجیب و غریب واقعات کا حوالہ دے کر بقاعدہ برطانیہ کو تانے مارے کہ فلاہ وقت پر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا فلاہ وقت پر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا اور پھر جو برطانیہ کے عوضے داران ہیں ان کو وہ خط سی سی میں رکھ کر بتایا آؤ قائدہ یہ سارا جو خط تھا یہ بیسیکلی یہ کیا مقصد تھا اس خط کا آپ کیوں برطانیہ ہائی کمیشنر کو یہ ایکسپرینیشن دیتے پر رہے ہیں اس وقت بھی اس پر بڑی تنقید ہوئی تھی یہ آپ کا کام بھی نہیں تھا اگر آپ کو کوئی ریزرویشنز تھیں بھی تو فورن آفیس کے تھوہ اس کا جواب دیا جا سکتا تھا آپ کا تو کوئی خارجہ معاملات سے کسی طرح کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کا کوئی کام نہیں تھا کہ آپ بیٹھ کے چیف جسٹس ہیں آپ ملک کے اور آپ کسی سفیر کو ایکسپرینیشنز کیوں دیتے پھر رہے ہیں تو یہ جو ضرورت سے زیادہ سمارٹنیس ہوتی ہے یہ بھی بعض اوقات انسان کے گلے پڑ جاتی ہے تو اور یہ مقبول جان صاحب نے اس بنیاد کے اوپر ایک درخواست سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں دائر کیا اب دیکھتے ہیں جناب سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں اس درخواست کا کیا بنے گا یہ یاد رکھئے کہ سپریم جوڈیشن کاؤنسل وہی سپریم جوڈیشن کاؤنسل ہے جو اس سے پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس کے حوالے سے سمات کر رہی تھی جس دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پوری کاروائی کو ہی چیلنج کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور پھر بعد میں ان کا وہ ریفرنس واپس بھی ہو گیا تھا کیونکہ ان کے جو ساتھی جاج تھے وہ اس موقع پر ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے تو ان کی جان اس ریفرنس سے چھوٹ گئی تھی یہ وہی مشہور و معروف ریفرنس ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں آیا تھا اور جس کا غصہ آج تک چیل جسٹس صاحب کو ہے اور ان کا ابھی تک بھی اس کا جو غصہ ہے وہ دور نہیں ہو رہا وہ ہمیں ہر کیس میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو بہرحال قاضی صاحب کو ایک اور ریفرنس کا سامنا ہو سکتا ہے اگر اس کو انٹرٹین کرتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے مظاہر اکبر نکوی صاحب ہوں یا کوئی اور جسٹس ازاجل ایسا نہیں ہوئی ہے وہ ان کے خلاف تو درخواستیں بڑی جلدی انٹرٹین ہوتی تھی بڑی جلدی کاروائیاں شروع ہو جاتی تھی اب دیکھتے ہیں نا عاظی فائزیسہ صاحب کے خلاف یہ درخواست آئی ہے تو اس کے اوپر کیا آگے کاروائی ہوتی ہے لیکن بہرحال دونوں جو چیف جسٹس سائبان ہیں آج ان کے لیے برے دن تھے اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر کہ کیا صورتحال بنی ہے جناب آج قومی اسمبلی میں دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہوئی ہیں ایک تو انہوں نے قومی اسمبلی میں آج الیکشن ترمیمی بل منظور کر لیا ہے الیکشن ایک ترمیمی بل میں انہوں نے دو تین بڑی خوفناک قسم کی باتیں ہیں جو کہ منظور کی ہیں پہلی چیز یہ انہوں نے کی ہے کہ ریٹائر ججوں کو بھی الیکشن ٹرابینل کا ہیڈ بنایا جائے گا یا وہ سن سکیں گے تو یہ اگین بڑا عجیب و غریب جس کے اوپر پہلے آرڈیننس میں بھی یہ کر چکے ہیں معاملہ تو اس کا بھی مقصد یہ ہی تھا جو اپنے ساتھ سیٹل جج ہیں جن سے پہلے ہی مقمکہ کر لیں گے ان کو لا گئے یہ ٹرابینل کے جج تائنات کر دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ جو الیکشن پٹیشنز ہیں فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کے رولے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے وہ لٹکائے رکھیں گے اور اس کے بعد یہ رام سے حکومت کرتے رہیں گے کیونکہ جو سٹنگ جج صاحب آنے ہیں وہ تو بڑی تیزے سے کاروائیاں آگے چلا رہے ہیں آج بھی نہ دیکھ رہی تھی اتاولہ تارڈ صاحب کے حلقے سے بھی خبر یہی آئی ہے کہ ان جج صاحب نے بھی منگوالی ہیں لے کے آؤ اپنے فارم فورٹی فائی تو اس سے پہلے بھی جتنے ان کے مشہور و معروف لیڈران ہیں ان سب کے تو منگوائے پڑے ہیں علیم خان صاحب کا مریم نواز کا حمزہ شہباز کا ان سب کے فارم فورٹی فائی منگوائے میں ہیں اور اسلامباد کے بھی تین حلقوں کا آپ کو پتہ یہ جو ساری صورتحال ہے جس میں ان کا مقصد یہی ہے کہ جو ریٹائیٹ جج ہیں وہ لگا دی جائیں اور اس کا جو تائناتی کا اختیار ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا الیکشن کمیشن چونکہ پی ایم ایلین کی جیب میں ہے اور خود یہ سارے مل کے کس کی جیب میں ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کی تو کافی جیب ہیں تو ان سب کی جیب چونکہ ادھر ہی ہے تو اس حساب سے اپنی مرضی سے یہ ملی بھگت سے کہیں گے کہ جو بھی ریٹائیٹ جج ہے اس کو جو مان جائے اس بات پہ تو یہ اب ہے اس پہ اپزیشن نے تجاج کیا لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے اس کو بھی جا کے پی ٹی آئی چیلنج کر دے گی اس ایکٹ کو بھی چیلنج کر دیا جائے گا لیکن اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ایک سال تک ریکارڈ محفوظ رکھنے کی بات بھی ہو رہی ہے یہ بھی بڑا کانٹرویرشل سی بات ہے کہ اگر ایک سال میں فیصلے ہو گئے تو ہو گئے پھر اس کے بعد تو ہو ہی نہیں پائیں گے اگر ریکارڈ ہی نہیں رہے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ جی قرارداد امریکی قرارداد کے خلاف منظور کی گئی ہے کہ جی امریکہ نے مداخلت کی اس کو گڈ نائم کیا گیا ہے اس پہ پی ٹی آئی نے شور مچایا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو دیکھئے امریکہ کے مداخلت کو صحیح سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہیں اندازہ لگائیں آج یہ پی ڈی ایم والوں کی آپ سوچ دیکھئے کہ کل ان کو بقاعدہ جو ایک سازش ہوئی تھی اس کے اوپر بھی کوئی اتراز نہیں تھا کیونکہ وہ ان کی حمایت میں تھی آج ان کو ایک قرارداد جو صرف یہ ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھائی آپ تحقیقات کرا لیں اس کے اوپر انہ لگ رہا ہے کہ کوئی سازش ہو گئی کوئی مداخلت ہو گئی تو یہ صورتحال ہے بہرحال پی ٹی آئی شوہ شار مچاتی رہی ہے قومی اسمبلی میں آج اور تیسری چیز جو آپریشن کی بات ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آج کافی گرمہ گرمی اسی بات پہ ہوئی کہ انہوں نے جناب دہشتگردوں کو سپورٹ کیا وہ تو خیر ہمیشہ ہی انہیں دہشتگرد کہتے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں دوسری طرف آپ کو آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی بھی بتا دوں خبر وہاں پر جی مریم نواز صاحبہ نے آج اجلاس کیا جو کہ بجٹ کی منظوری تھی تو آج وہ درشن کروانے پہنچ گئی وہاں پہ اور وہاں جناب وہ جب خطاب کر رہی تھی تو آپوزیشن کی طرف سے بڑا اتجاج ہوا اور انہوں نے نارشارے لگائے کہ مریم کے پاپا چور ہیں اب اندازہ لگائے ہیں مریم بی بی پاڈیم پہ کھڑی تقریر کرنے جا رہی ہیں اور ادھر سے جو آپوزیشن کی آواز ہے مریم کے پاپا چور ہیں تو یہ صورتحال تھی شہزادی صاحبہ کی طبیعت پر بڑی ناغوار گزری اور بڑا انہیں برا لگا کہ جی بدتمیز لوگ ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر سپیکر صاحب سے جو بھی کہا کہلوایا جس طرح بھی ہوا خبر اس کے بعد یہ آئی ہے کہ سپیکر صاحب نے ملک احمد خان صاحب نے جو آپوزیشن لیڈر ہیں ان کی گاڑی ان کا چیمبر ان کے جمعات پروٹوکولز ہیں وہ واپس لے لیے ان کی اس سیشن میں جو اٹینڈنس ہے اس کو معتل کر دیا رکنیت کو تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہوتی ہے پرائم اگزامپل آمریت کی کہ جہاں پر یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے آپ پوزیشن شور کرتی ہے نارے بازی کرتی ہے آپ لوگ کیا کیا نہیں کہتے رہے ہیں بیٹھ کے عمران خان کو گندی اور غلیز باتیں کہتے رہے ہیں اور اپنی دفعہ اتنی آپ کی طبیعت نازک ہے پرنسز کی کہ جناب ٹک ٹاک پالی پرنسز جو ہیں ان کی کہ وہ ایک دو نارے برداشت نہیں کر سکی اور یہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ وہاں پر صلوق کیا ہے تو بہرحل یہ ساری کہانی تھی جی آج کی لیکن بڑی ہیپننگز اور لگ رہا ہے کہ چھٹیوں پر جانے سے پہلے عدلیہ میں بڑی تیزی سے ہمیں کافی چیزیں ہوتی بھی نظر آئیں گی اور دیکھئے یہ تدبیریں یہ چالیں اپنی چلتے ہیں لیکن اللہ بھی یہ ایک تدبیر کرتا اور اس کی تدبیر سب سے بہترین ہوا کرتا ہے ملتے آپ سکلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ